اسلام علیکم جیتا ناظرین آج ہم لائے ہیں اس فلم کا ریویو جو سال انیس سو بہتر میں ساٹھویں نمبر پر ریلیز ہوئی اور اس فلم کا نام تھا کچدیا چوڑیا ٹاپ رینک فلمز کے بینر تلے تیار اور ریلیز ہونے والی اس فلم کے سرمایہ کار عابد رشید تھے جس کی کہانی عابد رشید اور مقالمے نیلو فر پاشا نے لکھے فلم کے ہدایتکار خالد چودری تھے اکس بندی رشید لودھی نے کی پنجابی زبان کی یہ فلم شہنور سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئے اداکاروں کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانے کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچے اس فلم میں کون کون سے اداکار شامل تھے آئیے دیکھتے ہیں فلم کے اہم اداکاروں میں انائت حسین بھٹی، غزالہ، یوسف خان، رخصانہ، رنگیلا، ننہا، رزیہ، فریدہ، ریکھا، آدل، شیخ اقبال، جگی ملک، علیاس کشمیری، سلطان راہی اور مزرشاہ شامل تھے اس فلم کے موسیقی میں کون کون سے نام شامل تھے؟ کس گلوکار یا گلوکارہ نے اس فلم کے گیت گائے؟ کس شاعر نے ان گیتوں کی شاعری کی؟ اور کس موسیقی نے اس کی دھنے ترتیب دی؟ آئیے دیکھتے ہیں زبیدہ خانم، فریدہ خانم، نسیم بیگم، نگھت سیما، میڈم نور جہان، منیر حسین، انائت حسین بھٹی اور مسود رانہ کے گائے گانوں کی شاعری مسلم اویسی، زفر علی زفر اور مظہر امام نے کی جس کا میوزک ایم علی شبیر اور طالب حسین جعفری نے ترتیب دیا ان میں نسیم بیگم نے تین، زبیدہ خانم نے ایک، فریدہ خانم نے ایک، میڈم نور جہان نے ایک، مسود رانہ نے ایک اور انائت حسین بھٹی نے ایک سولو گیت گایا جبکہ منیر حسین اور نگھت سیما نے ایک، نگھت سیما اور میڈم نور جہانے ایک دو گانہ گایا اس فلم کے گانے کون سے تھے؟ کس گلوکار یا گلوکارہ نے کون سا گیت گایا؟ آئیے دیکھتے ہیں دس گانوں پر مشتمل اس فلم میں نسیم بیگم کے جے میں جھکاں تے کمان سدھی ہواں تے میں تیر دل لگ گیا چنہ تیرے نالوے کلی پیار دی بنائی سی میں پھول کے کلی پیار دی بنائی سی میں پھول کے گلکتی بھی نواہی نال پھول کے انائت حسین بھٹی کا اسی پھول گے پیار ودا کے نی تیرے نال زبیدہ خانم کا اکھیاں ملا کے سو میری کھا کے اکھیاں ملا کے سو میری کھا کے دور نہ جائیں میرے ہانے دیا ہانیاں فریدہ خانم کا ایس جگت آنا سو خاسی پر ایس جگت آنا سو خاسی پر مڑ دی جانا سو خاسی مسود رانہ کا دیرے لالے نی پے کے جا کے دیرے لالے نی پے کے جا کے تو پہلی گزی آجا سوڑیے میڈم نور جہاں کا میرے پیار دا تو اے ہو مل پایا میرے پیار دا تو اے مل پایا میرے پیئے دی وقا کے پڑتی میرے پیئے دی وقا کے پڑتی نگست سیما اور منیر حسین کا آپ پہ سوچ لے وے میڈم نور جہان اور نگت سیما کا نہ چوری چوری ہس کڑیے ناظرین یہ فلم اٹھارہ اگست اور ایک اور اطلاع کے مطابق سترہ مارچ انیس سو بہتر بروز جمعہ ریلیز ہوئی کراچی میں اسے مین سینما کے علاوہ شما، گلزار، نیرنگ، سٹار راولپنڈی کے ناز اور لاہور کے ریڈز میں پیش کیا گیا مگر اس فلم کی نمائش کے فوراں بعد ہی تقریباً ایک مہینہ کے بعد اسے سینماوں سے اتار لیا گیا اور انیس سو چوہتر میں دوبارہ رانو کے نام سے ریلیز کیا گیا اس کی وجہ فلم کی ہیروین غزالہ تھی جو انیت حسین بھٹی کے بھائی کیفی کی بیوی تھی انیت حسین بھٹی غزالہ کو اپنے ساتھ ہیروین اور کیفی کو ڈریکٹر لینا چاہتے تھے مگر کیفی نے غزالہ کے ہیروین آنے کی مخالفت کی مزے کی بات یہ ہے کہ غزالہ بھی اپنے شوہر کی خواہش کے خلاف یعنی کہ کیفی کے خلاف جا کر فلم میں اپنے جیٹ کے ساتھ ہیروین آنے پر رضا مند ہوئیں اور آ بھی گئیں مگر کیفی نے غیرت میں آ کر فلم کی ڈریکشن نہیں دی اب چونکہ فلم کا پرنٹ دستیاب نہیں ہے اس لیے ایک دوسری رائے یہ بھی ہے کہ اس فلم میں غزالہ کو یوسف خان کے مقابل کاسٹ کیا گیا یا شاید انیت حسین بھٹی نے اپنا فیصلہ بدل کر غزالہ کو یوسف خان کے مقابل کاسٹ کیا یہ بات آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور بتا سکتے ہیں اور یہی سے دونوں بھائیوں کی راہیں جدا ہونا شروع ہو گئیں اور تنازعات کا شکار یہ فلم دو مرتبہ ریلیز ہو کر بھی کوئی مقام حاصل نہ کر سکی تو یہ تھا فلم کچدیاں چوڑیاں کا ایک مختصر رویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ